اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب اللہ پاک کے کرم اور اس کے فضل سے بہریت ہوں گے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پاؤ گے کہ ہم کیسے پائپ سائن کو یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کے ٹائٹل میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سبھی اپنے نام سے پہچانی جاتی ہیں یوٹیوب کی دنیا میں بھی بلکل ایسا ہی ہے جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ پہچانی جاتی ہیں ہمیں اپنے ٹائٹلز کے ساتھ جو ٹائٹل جو نام ہم ان کو یوٹیوب چینل میں دیں گے ہماری ویڈیوز اسی حساب سے رینک کریں گی یوٹیوب کی دنیا میں ہمیں اسی حساب سے شہرت پھلے گی تو جو بیسٹ رینکنگ ٹریک ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائٹلز کو ڈیوائٹ کرنے کے لیے پائپ سائن کو یوز کریں جبکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم پائپ سائن کی جگہ کچھ لوگ سمال ایل یوز کرتے ہیں اور کچھ سلیش یوز کرتے ہیں میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں اس سے پہلے پائپ سائن کی جگہ سلیش یوز کرتا تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے ہمیشہ اپنی ویڈیوز کے ٹائٹل میں ڈیوائٹ کرنے کے لیے ٹیکسٹ کو پائپ سائن کو یوز کریں جس سے یہ ہوگا آپ جتنے بھی ٹیکس ٹائٹل میں ایڈ کروگے جتنے بھی قسم کے ٹیکسٹ آپ ٹائٹل میں ایڈ کروگے پائپ سائن کو یوز کر کے وہ اپنی الگ الگ حیثیت رکھیں گے تو چلتے ہیں لیپٹاپ کی سکرین کی طرف اور جانتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی ویڈیوز کے ٹائٹلز کو پائپ سائن کے مدد سے ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل ہم نے سلیش کو یوز کرتے ہوئے کریئٹ کیا تھا تو اب ہم یہ سلیش ادھر سے ہتم کر دیں گے سپیس اور ادھر ہم پائپ سائن کو یوز کریں گے تو ہم کیا کریں گے شیفٹ دبا کے یہ والا جو بٹن ہے اس کو کہتے ہیں بیک سلیش ٹھیک ہے جی یہ والا دبا دیں گے شیفٹ دبا کے ساتھ میں یہ والا بٹن ہم نے دبانا ہے تو چلیے دباتے ہیں شیفٹ پلس بیک سلیش شیفٹ پلس بیک سلیش اوکے جی سپیس اب ادھر بھی سپیس شیفٹ پلس بیک سلیش سپیس ادھر بھی سپیس شیفٹ پلس بیک سلیش اور سپیس اور اس کو ہم کر لیں گے سیف تو اس طرح آپ اپنی ویڈیوز میں پائپ سائن کو یوز کر سکتے ہیں شیفٹ پلس بیک سلیش کو اس بٹن کو یوز کرتے ہوئے اچھا اگر ہم سمال ایل کو یوز کریں تو دیکھنا چاہتا ہوں میں کہ کتنا فرق ہے پائپ سائن میں اور سمال ایل میں تو دوستو یہ میں نے سمال ایل ٹائپ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائپ سائن میں اور سمال ایل میں کتنا زیادہ فرق ہے یہ پائپ سائن ہے اور یہ سمال ایل تو جب ہم اپنی ویڈیوز میں سمال ایل کو یوز کرتے ہیں تو وہ بجائے ہماری ویڈیوز کے ٹائٹلز کو ڈیوائیڈ کیے وہ ایک لمبا سا ٹائٹل بنا دیتا ہے جس کا کوئی میننگ ہی نہیں ہو پاتا کیونکہ اس میں وقفے وقفے سے ہم اپنی طرف سے پائپ سائن یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایل 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 ہم ٹائپ کرتے جاتے ہیں اسی وجہ سے جو ہماری ویڈیوز ہیں ان کو اتنی زیادہ ریٹنگ نہیں مل پاتے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے اپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا حیاء رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی